جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دہ بریک اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو موسٹ ویلکم آج کے پروگرام میں تارک محمود صاحب پبلک سکول سپورٹ پروگرام کیا ہے عوام کو اس کے کیا ایڈوانٹیج ہے حکومت بنیادی طور پر چار پانچ چیزوں کے بارے میں ہر وقت کوشش کرتی ہے فراہمی کے لیے نمو ایک انفرسکچر حکومت عوام کو ٹرانسپورٹ کے لیے نکل و حمل کے لیے کمیونکیشن کے لیے پل سڑکیں بنائے ٹھیک ہے پھر اگر بچہ ایج میں آگیا ہے اس عمر میں تو کانسٹیچوشن کی جو آرٹیکل ٹونٹی فائف اس کے تحت اس کو تعلیم کے لیے سولت فرام کریں ٹھیک ہے اگر بیمار ہے خدا نہ خاصتہ تو اس کو بنیادی صحت کی جو سولتے ہیں ساہ پانی یہ بنیادی چار پانچ موٹی موٹی چیزیں جو پبلک توقع رکھتی ہے عوام سے ٹھیک ہے ان میں سے ایک تعلیم بھی ہے ایک مقصد کے لیے حکومت پنجاب نے پچاس ہزار سے زائد پبلک سیکٹر میں گورمنٹ سیکٹر میں سرکاری سکول بنائے ہیں ٹھیک ہے جو کچھی سے لے کر ہائر سکیلی لیول تک ٹھیک ہے آج سے دو سال پہلے ٹھیک ہے حکومت پنجاب نے ایویلیوٹ کیا کہ ہمارے پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر جو گورمنٹ پرائیوٹ سیکٹر ہے ٹھیک ہے اور دو تین میار پر کرکھا گیا ٹھیک ہے ن번ر ون کہ ان کا پنجاب عزامیریشن کمیشن کا رزلٹ کیسا آیا پانچ موٹی کا ٹھیک ہے دوسرا وہاں ٹیچرز کی پریزنس کیسی ہے ٹھیک ہے تیسرا وہاں سٹوڈنٹس کی انڈول منٹ کیسی ہے دیکھا گیا کہ انفراسکچر موجود ہے کمریں موجود ہیں ٹیچر نہیں ہے سٹوڈنٹ نہیں ہے اگر اگر سٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں تو رزلٹ اچھا نہیں ہے ساری چیزوں کو پرکھرے کے بعد فیصلہ کیا گیا ان سکولوں کو لو پرفارمنگ سکول ڈکلیر کیا گیا اور پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے توسط سے کہا گیا کہ ان سکولوں کو آپریشنل پرپرزز کے لیے تو جسٹ ان کی جو آپریشنل منیمنٹ ہے گورنمنٹ پرائمری سکول کی آپریشنل منیمنٹ اوٹسورس کی گئی میں یہاں اس چیز کا وضحات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرائمیٹیزیشن نہیں ہے کسی ایک بھی اب تک ہم ساڑھے چار ہزار سے زائد سکول آپریشنل منیمنٹ کے لیے پرائمیٹ سکٹر کو دے چکے ہیں کسی ایک سکول کا بھی نام چینج نہیں ہوا کسی ایک سکول کی بھی جو حقوق ملکیت ہے یا رائٹ اور فونرشپ ہے وہ تبدیل ہے تک ہمارے لسنسی کو یا پارٹنر کو حق آصل نہیں ہے ہاں ایک جو اگلی بڑی اہم چیز تھی جس میں ہم اپنے سکول ایجکیشن ڈپارٹمنٹ کے سینئیس کا اپنے جو ہمارے اسادزہ کی تنظیم میں ہم سب کے مشکور ہیں کہ جو ہمارے ان سکولوں میں اسادزہ تھے ان کو بڑے آسن طریقے سے ان کو بڑے آسن طریقے سے حکومت نے شفٹ کر دیا ان کی کنونیس کے مطابق کہ نئے ریسٹ سکولوں میں وہ سارے کے سارے شفٹ ہو گئے اور ایجسٹ ہو گئے اپنے کنونیس کے مطابق اور جب پرائیویٹ پارٹنر کو سکول دیا گیا تو ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچے تھے وہ سارے کے سارے اپنی سولت کو مطابق کریت تھی گورنمنٹ سیکٹر کے سکولوں میں ایجسٹ ہو گئے تاکہ جب کل کو آئے ہمارا پرائیویٹ لیسنسی یا پارٹنر تو بلکل اپنی مرضی کے ساتھ میں نے کل کوئی یہ نہ کہہ جا یہ مداخلت ہی ہے تو وہ اپنی مرضی سے ٹیچر ہائر کریں اپنی مرضی سے ٹیچر رکھیں اپنا سیٹ اپ بنائیں ہمیں ڈیلیوری جائیے ڈیلیوری کیا تھی کہ بچے انرولو اور جو لاسٹ ٹرسٹ ہے پبلک سیکٹر کے سکول پر وہ بحال کیا جائے اور جب وہ کریڈیبلٹی اور وہ لاسٹ ٹرسٹ بحال ہونے کے انڈیکیٹر کے آتے ہیں کہ سٹوڈنٹس انرولمنٹ ہو ٹھیک ہے تو اگر ان سٹوڈنٹس یعنی جو ساڑھے چار آزار سکول تھے ہمارے پار اگر ان کی انرولمنٹ ساری اس وقت آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے لاک سوالاک تھی آج وہ تقریباً چار لاک سے تجاوز گھر چکی ہے ٹھیک ہے تو نمبر ایک نمبر دو اگر ٹیچر ریشو آلموسٹ اور جو تیسری میں نے آپ کو بتائی ہے جو ریمارکیبل چینج آئی ہے پیک کا ریزلٹ ان سکولوں کا دوزار پندرہ میں زیرو تھا ٹھیک ہے اور دوزار سترہ میں جب ریزلٹ آیا ہے تو ما شاءاللہ ان بچوں نے اور ان کے سازہ نے بہترین پرفارمس دی ہے اور جو مستر صاحب کا وی انتہار حکومت کی جو توقعات تھی اور پبلک کی کہ یہ سکول اپنی لاؤسٹ کریڈی بلٹی جو پرفارمس ہے گلوری وہ واپس آئے کہ سیونٹی پرسنٹ پیک کا ریزلٹ آیا ہے جو ہمارے لیے ایک سورس آف سیٹسفیکشن ہے ارلی چائلڈ ایڈوکیشن کے حوالے سے پیف نے کیا اقدامات کیے کیا ایکشن لیے کیا لاحی عمل ہے معصوم بچے کو سکول لانا سب سے مشکل کام ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ معصوم ہے ٹھیک ہے معصوم کو سکول لانے کے لیے سب سے بڑی ترغیب کیا ہے اس کو ایسا محول دیا جائے کہ وہاں وہ اس کا دل لگ جائے ٹھیک ہے دل لگ جائے ٹھیک ہے کیونکہ کش مکش ہے بچے کی اور ہماری ٹھیک ہے بچہ دعا لگا رہا ہے کہ میں سکول سے نکل جاؤں ٹھیک ہے ہماری کوشش ہے اس کا دل لگائیں ٹھیک ہے اب دل لگانے کے لیے کرے گا اس کو ایسا محول دیں اسی بڑا اچھا انیشیٹیو گورنمنٹ کا ہمارے بھی اپنا پنجاب ایڈوکیشن ایکوپنٹ سینٹر ہم ان سے کٹس بنوائیں گے اس کٹس میں ورائٹی ہے بچوں کے لیے ٹھیک ہے بچوں کے جو کاؤنٹنگ اے بی سی سیکھنے کے بڑا خوبصورت رنگ برنگے کہہ لیں دلچسپ طریقے سے سسٹم تاکہ وہ ان کے لیے چام رہے اٹریکشن رہے ٹھیک ہے وہ کٹیں رہ دی جائیں گی ٹھیک ہے ان کے در و دیوار بھی بڑا خوبصورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے در و دیوار پہ بھی نقش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر ان ٹیچرز کو ایک بقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے ٹھیک ہے ان ٹیچرز کو بقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا چونکہ ہیں ماسوم وہاں ہم نے ایک لفظ رکھا ہے کیئر گیور ٹھیک ہے بچوں کو لک آفٹر کرنی کہ ایک ایکسٹرا ٹریننگ کے سروسیز دی گئی ہے کہ ہم بچوں کو دل لگے اب ان کی دلچسپی کے لیے ان کے جو کتابیں کہلیں یا قائدیں کہلیں وہ بھی ایسے ہیں کہ اس کا دل لگے ڈھائی دین گھنٹے کے لیے کہ اسی روم میں بچہ آیا اس نے چھے مینے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹیچر کی اونرشپ کتنی ہے ظاہر ہے ٹیچر کا بڑا پیوٹل رول ہے جو ٹرینگل ہے ہماری ایڈکیشن کی اگر سٹوڈنٹ ٹاپ پہ بیٹھا ہے تو بیس لائن پہ دو ہیں اس کے کرٹیکل فیکٹر پیرنٹ پیرنٹ اور ٹیچر ٹھیک ہے یہ جو ٹرینگل ہے اس کے تینوں ایڈلز کا آپس میں کو ریلیشن بھی اور تینوں اپنا اپنا رول پلے کریں اور تینوں کا جو بانڈ ہے دیتز تو بی ٹو اندہ تو سنس بڑا سٹنٹھن ہونا چاہیے پیرنٹس کا ٹیچرز کا رابطہ ہو آپس میں پیرنٹ پوچھیں کہ میرے بچے کے کیا ایشوز ہیں ٹھیک ہے اور شیئر کریں کہ گھر میں اٹھارہ گھنٹے رہتا وہاں ایشوز یہ ہیں ٹیچر شیئر کریں ہمارے پاس جو آئے تھا یہ یہ اس کو ایشوز ہیں ٹھیک ہے اگزیکلی ادھر پیرنٹس کا اور سٹوڈنٹس کا بھی رابطہ ہو یہ ایک بڑا غلط کلچر ڈیویلپ ہو گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ کوچنگ پہ ٹویشن پہ یا ٹیوٹر پہ چھوڑ دی جائے ماں باپ جیسا خوبصورت اور نیچنرل کوچ کوئی نہیں ہو سکتا یہ غلط بات ہے کہ آپ کہے گی یہ لو پانچ ہزار اور جوک ایڈمی میں یہ لو دو ہزار اور جوک کوچ کے پاس نہیں ماں باپ کو بھی پوری فکر کرنی ہوگی میرا بچہ پرفارم نہیں کر رہا ایسا چھوڑ ہے بلکل ٹھیک جس طریقے سے وہ جو ٹریننگ کا پروگرام ہمارا ایسا محول پیدا کریں گے بچہ سکول آئے اس کے لیے محول کریٹ کے جائے جیسے ہی وہاں سے نکلے گا اللہ کی میربانی سے پھر اپنے ریگولر مین سٹری میں داخل ہو جائے گا اسی سے نکل گے ٹھیک ہے ناظرین جس طریقے سے تارک محمود صاحب نے اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا پلان کیا ہوا ہے بقاعدہ جو کلاس روم کی والز ہیں ان کو بھی بڑا کلر فل رکھا گیا ہے یہاں سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہے حکومت یہ ہے پیف جس طریقے سے ہم پرائیوٹ سیکٹرز کے سکول کی بات کریں ایک سے ایک بڑا نام ہے ایک سے ایک اگر ہم فی سٹرکچر کی بات کریں تو ایک سے ایک فی سٹرکچر بھی آپ کے سامنے ہیں ہیرنگ میں کوئی ایشو ہے تو ہیرنگ ایڈ کے ایکوپنٹ وہ دیتے ہیں صحیح وہ بھی پیف دیتا ہے وہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ سپیشل ایڈیسٹ ٹھیک ہے جو ہمارا گورنمنٹ اپنیان پرائیوٹ صحیح 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 بلکل بلکل اچھا وہ فنڈنگ کر رہے ہیں ہیرنگ ایڈ کا ایشو ہے تو ایکوپنٹ وہ دیں گے اگر اس بچے کو کوئی سماعت بسارت میں دیکھنے میں ہے تو وہ بقاعدہ ان کے لیے جو ان کے آئیں گے ایکسپورٹس ہوا آ کے چکم کر کے اس کے سماعتوں کو بسارت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ایکوپنٹ دیں گے ٹھیک ہے یہ سچا ہے تاکہ اس بچے کی مائنر ڈیسابلٹی ختم کر کے اس کو اس قابل کر دیں اور اس کا احساس سے محرومی نہ رہے اور وہ نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بیہیو کریں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھیلے کودے آہستہ آہستہ اللہ کی مائنی سے اس کا لیول آف کانفیڈنس بہت بہتر ہو جاتے ہیں بلکل ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے بلکل کہ یہ اس فتوے کے ساتھ نہیں نہیں یہ نہیں پڑ سکتا نہیں وہ پڑے گا ایکزاٹلی تاریخ محمد صاحب تھوڑے سے ذرا مجھے مزید اس کے کلیارٹی کیجئے گا ایسے بچے جو ہوتے ہیں جو ڈیسیبل ہوتے ہیں یا بنیادی طور پر چھوٹے موٹا پرابلم ہوتا ہے مازوری کی وجہ سے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے بچے بھی انہی تمام سکول سکول میں بیٹھتے ہیں یا کلاس رومز میں بیٹھتے ہیں جہاں پر باقی بچے ہوتے ہیں اسی کلاس روم میں انہی ڈیسکوں پر ان کے اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان کی اسوسیشن ڈیولپ کرنا نارمل بچوں کے ساتھ اور وہ جو ایک میں بڑی آجزی کے ساتھ جو جو ہمارے محترم ڈاپٹر علامہ مہندیقبال صاحب کا شیر ہے جی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں ہم with a force of عشق passion and ownership ان بچوں کو جو اپنے آپ کو احساسی محرومی میں ہم اٹھا کے اوپر لائیں گے ہم اٹھا کے اوپر لائیں گے کن کے ساتھ بٹھائیں گے نارمل بچوں کے ساتھ تاکہ وہ جو ان کی احساسی عشق اور passion جو ہے یہ سب کے لئے یہ پیس کے لئے یہ سپیشل ایڈکیشن دیپارٹمنٹ کے لئے یہ ہمارے پارٹنر سکولوں کے لئے یہ ہمارے ٹیچرز کے لئے یہ ہمارے پیرنس کے لئے سارے اپنا اپنا مول پلے کریں اور ان بچوں کو کسی بھی صورت خدا نہ خاصتہ اس وجہ سے گھرنم اٹھا لیا جائے کہ نہیں یہ ان کی ڈیسیبلٹی اگر حکومت نے کے نشے ٹھول لیا ہے انشاءاللہ یہ وہ passion ہے اور وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور میری request ہے آپ کی وساطت سے ماں باپ کو جی ضرور کہ ایسا اگر کوئی بچہ سپیشل بیبی ہے گھر میں اس کو اپنے ٹیٹمنٹ میں ٹیٹمنٹ میں اگر آپ فوقی دری دے سکتے تو کم از کم ایک پار بھی درکتے ہوئے نارون بچوں کے ساتھ ٹیٹ کیا جائے خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے لوک آفٹر بعد میں کیا جاتا ہے نہیں اس کو پہلے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تک کہ اس کا کوئی مائنس سا بھی احساس احساسے کم تر ہی نہ رہے بلکل ٹھیک ہے یہ بتائیے گا جو آپ لوگوں کے پارٹنر سکولز ہیں ان کی مونیٹرنگ کس طرح سے ہوتی ہے سسٹم کیا ہے مونیٹرنگ کا کوئی بھی انیشیٹیو ہو کوئی بھی کی سینکریٹی اور ویلیو پر شور کرنے کے لیے بڑا ایک کمپنی ہنسیف سسٹم ہا رہا کہ ہم نے ہمارا ڈسٹرک سیٹ اپ نہیں ہے یہ بات بتا دو ہمارا ڈسٹرک سیٹ اپ نہیں ہے ہمارے دو ریجنل آفیس ایک مونتان میں ایک راول پنڈی میں وہ بھی سکریٹیریٹ کی سپورٹ دیتے ہیں ہم نے اپنے سکول ایڈکیشن دیپارٹمنٹ کے طرز پر ریٹائیڈ نون کمیشن آفیسرز پاک آرمی سے اور جنیر ریٹائیڈ جی سیوز جنیر کمیشن آفیسر ریکروٹ کیے اب انہیں ڈسٹرک لیبل پر ریکروٹ کیا اب ایک تو یہ ہمیں ہوا کہ ہماری ڈسٹرک لیبل پر نومنگی آگئی سیکنڈ ان کو بقاعدہ جو مونٹنگ ہے that is آئیٹی بیسڈ ان سب کمیشن ٹیبلٹ سی ہیں ٹھیک ہے ٹیبلٹ میں ہر ایک کے ٹیبلٹ میں پورا ڈیٹا فیڈ ہے موجود ہے ٹھیک ہے وہ وزر کریں گے سکول کا وزر کر کے جو ابزرویشنز ہیں وہ فوری طور پر ڈائریکٹ ریٹ بنا ہوئے مونٹنگ اینویلیشن کا وہاں اپزرویشنز شیئر کریں گے وہ ابزرویشن کنسولیڈیٹ کر کے ریسپیکٹیو جو پروگرام ہے جس کا وہ سکول ہے اس کے ڈیریکٹ ریٹ سے شیئر کریں گے فور ریکٹیوکیشن اصل اشو اصلاح ہے احوال ہے یہ مونٹنگ اینویلیشن خدا نخواستہ تھانے داری کے لیے نہیں ہے اصل چیز ہے کہ وہاں مختلف کمیوں کا ازالہ کیا جائیں ٹھیک ہے اگر وہ اپنی اوزرویشن دیتے ہیں تو وہ اوزرویشن ہم پھر اونر کو بلاتے ہیں ٹھیک ہے اونر کو بلاتے ہیں یہ یہ آپ کے اوزرویشن آئی ہیں میربانی کر کے آپ بہتر کریں یہ مونٹنگ کا اصل اشو یہ ایک طرف ویلیو افتہ منی کو انشور کیا جائے پبلک منی سیکنڈ اصلاح ہے اوال کریکٹیو بیئر ساتھ ساتھ ہون گوئنگ سلسل تاکہ وہاں صورت حل بہتر ہے مسلسل نگرانی جو آپ کا سٹاف کر رہا ہے ان کی تعداد کیا ہے آلموسٹ ٹو ہنڈرڈ مونٹنگ ایڈیویویشن اسسٹنٹ ہے ہمارے جو فیلڈ میں چھتیس ازلاح میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پورا ایک ڈائریکٹ ریٹ ہے جس میں ڈائریکٹر مونٹنگ ایڈیویشن اسسٹنٹ سے لے کر ڈاؤن ٹیئر ان کے آفیسرز اور پورا ایک دپارٹمنٹ ہے جو ساری رپورٹیں کٹھی کر کے فیلڈ سے کنسولیڈیٹ کر کے شیئر کرتا ہے پھر ریسپیکٹیو ہیڈ او دی رپورٹمنٹ ہے جو پورا ایک ڈائریکٹر ہے مستدبل کی ترجیحات کیا ہیں پہلی اور آخری ترجیح محسوم بچے اوکے کیوں مشن یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ کوئی بھی بچہ محض اس وجہ سے آؤٹ آف سکول نہ رہ جائے کہ میرے وسائل نہ تھے یا میرے ماں باپ کی استطاعت نہ تھی یہ مشن ہے کہ انشاءاللہ میں چونکہ خود بنیادی طور پر ٹاٹین ہوں میں نے ٹاٹین سے لے کر الحمدللہ مرابیہ ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر بچہ کم از کم اگر میں نے کہہ تک بہت میاری سکول میں جائے اگر وسائل ایسے ہیں تو لوگ آف پرائیوٹ سکول کے مارڈل کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے پیف کے پارڈنر سکولوں میں اپنے بچوں کو لائیں ہم ان کو لا کے اندرون کر کے ان کی اونرشپ دے کے اور جو ایک خاص لیول ہے ہم پرائیمری الیمنٹری ہائر ٹھیک ہے اور گورنمنٹ نے بڑا خوبصورت کونیکشن بنا دیا ہے ایک لنک اسٹیبلش کر دیا ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اوکے میٹرک کر لیا آپ نے انٹرک کر لیا آئیے ہم آپ کا ہاتھ پنجاب ایڈوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے آتھوں میں دیتے ہیں پیف ایک ہی اور لگی ٹائم زرہ شارٹ سائد تارک محمود صاحب دو بچوں کو اونرشپ دیں گے پھر ہائر کوالیوکیشن گلی کوئی بچہ محض اگر بنیادی طور پر اس تعلیم سے محروم نہیں گا سکول کا بیف کے زیرے سایا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب ایڈوکیشن انڈومنٹ فنڈ پیف اس کو اٹھا لے گی انشاءاللہ بہترین زبردت ویری امپریسیو کوئی ایک آدھ ایسا مختصص الفاظ میں واقعہ سنا دیں کہ کوئی بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر گیا ہو جس طرح سے ویسے تو بے شمار بچے گئے ہوں گے ایز ایم ڈی آپ کام کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور یقیناً ہر خبر سے باخبر بھی ہوتے ہیں ایسے ہمارے بچے ماشاءاللہ پوزیشن پوزیشن ہمارے بچے پوزیشن 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 ہمارے بچے پانچوی خزام ہم کر رہے ہیں بچوں کی خاصل اب ہم نے ایک سسٹم ڈیویلپ کیا ہے کہ ہم بچوں کی ٹیکنگ کریں گے اچھا اب میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی آپ کب سے اسٹیبلش ہیں وہ کہتے ہیں جی دوزاد تین سے ٹیک ہے دوزاد چار سے ٹیک ہے اچھا جی آپ مجھے بتائیں کہ پیس کی فنڈنگ سے ماشاءاللہ آپ کا دس بارہ چوتہ سال سے سکول جا رہے ہیں کتنے بچے میڈیکل کالج میں گئے وہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ چھے بچے میرے فلا میڈیکل کالج میں گئے چھیک ہے چار بچے ہماری یویٹی میں گئے آپ نے بہت اچھی بات کی ہم اس کا ڈیٹا بیس بغیاد ایک بار اسٹیبلش کر رہے ہیں چھیک ہے تاکہ پتا چلے کہ پیف کا فلاگ لے کے بلکل بلکل وہ کہاں سے اٹھا تھا ٹار سے یا مٹی سے اٹھا تھا کیونکہ میری بہر میں بڑی آجی کے ساتھ ہوں کہ جو ہمارے گورمنٹ سکولوں میں اور ہمارے جو پیف کے سکولوں میں بچے پڑتے ہیں میں بڑے جذباتی ہو پڑتے ہیں کوشش ہے انشاءاللہ ہم اپنی انماؤں اور اپنی ان بہنوں کے سامنے سخروع ہوں گے جن کی یہ دل میں عرضو ہے یہ عرضو ہے کہ میرا بچہ بھی پڑ لے کے بڑا آدمی بنے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو لینکج اب ہم نے اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں پیف کا اور پیف کا انشاءاللہ اس کی وجہ سے کوئی بچہ اگر سکول لیول پر محروم نہیں رہا تو پیف نے لوک آفر کرے گا اور اگر اوپر جانا چاہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی پیشہ واران تعلیم لینا چاہتا ہے تو پیف کے جو انڈورمنٹ فنڈ کے جو وظائف ہیں اللہ کی مربانی سے ہے ان محروم تک کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تارک محمود صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا آپ نے وزر کیا ہمار آفیس اور آپ نے ٹائم دیا اللہ کو حامی ناصر آمین ناظرین آج کے پروگرام گفتگو میں ہم نے بات کی ایم ڈی پیف تارک محمود صاحب سے اس ٹائم پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہم چاہیں گے مختلف ڈپارٹمنٹس میں سٹے ویتا س